ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز چھوڑ دی دن کی سب سے پہلی نماز چھوڑ دی تو کیا اب اسے زہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیا اس کے لئے فجر کی نماز پڑھنا سب سے پہلے ضروری تھا اگر وہ چھوڑ گئی تو اللہ تعالی کیا بقیہ نماز دول نہیں کرے گا تو آج ہم اسی بات کو کلیر کرنے والے ہیں دیکھئے فجر کی نماز فرض ہے اور تمام نمازیں بھی ہم پر فرض ہیں اگر ہم فرض نماز چھوڑتے ہیں فجر کی نماز سب سے پہلی نماز چھوڑتے ہیں اگر چھوٹ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت عظیم گناہ ہے اس کی معافی نہیں ہے نماز انسان پر معاف نہیں ہے لیکن یہ عام طور پر رواج بن چکا ہے کہ انسان نے فجر کی نماز ترک کر دی فجر کی نماز کو چھوڑ دیا تو زہر کی نماز اور عصر کی نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کو تیار رہی ہیں کہتا ہے یہ میرا دل گواہ نہیں کرتا گواہی نہیں دیتا کہ آج مجھ سے فجر کی نماز چھوڑ گئی اور میں زہر کی نماز پڑھ لوں تو سمجھئے کہ فجر کی نماز چھوڑ دی اس کا گناہ الگ ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تسلیم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم سوتے میں یا کسی اور وجہ سے نماز چھوڑ دو تو کفارہ ادا کرو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ نماز کا کفارہ کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تسلیم نے فرمایا نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم سو رہے ہو اور تمہاری نماز چھوڑ جاتی ہے تو اب تمہیں چاہیے کہ جیسے ہی فوراً آپ کی آنکھ کھلے کھلتے ہی آپ بزو کریں اور نماز ادا کریں یہ نماز کا کفارہ ہے تو ناظرین فجر کی نماز چھوڑتی ہے اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں لیکن اس کی وجہ سے زہر اگر چھوڑتے ہیں اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا اثر چھوڑتے ہیں اس کا گناہ بھی ملے گا لیکن انسان جمعہ کے دن تو یہ کہتا ہے اور جیسے ہی لوگ نماز پڑھنے جمعہ کی مسجد آتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ فجر پڑھی نہیں ہے تو ہمارا جمعہ بھی نہیں ہوگا تو سمجھئے جمعہ الگ فرض ہے اگر فجر چھوڑ کر جمعہ پڑھ لیں گے تو جمعہ ہو جائے گا یہ مسئلہ صاحب ترتیب کے لئے ہیں صاحب ترتیب انہیں کہتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں پانچ نمازوں سے زیادہ قضا نہ ہوئی ہوں ان کے لئے مسئلہ ہے جیسے ہی ایک نماز قضا ہوتی ہے پہلے اس کو ادا کریں اگر عشاء کی نماز کی جماعت ملی مغرب ان سے چھوڑ گئی صاحب ترتیب لوگوں سے تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے انہیں مغرب کی نماز ادا کرنی ہوگی اس کے بعد عشاء کی نماز میں شامل ہوں گے یہ مسئلہ صاحب ترتیب لوگوں کے لئے ہیں ان کے لئے نہیں ہیں جو فجر چھوڑ رہے ہیں اور زہر کو کہہ رہے ہیں کہ فجر چھوڑ گئی زہر پڑی نہ جائے فجر چھوڑ گئی جماعت پڑا نہ جائے یا جماعت ہوگا نہیں تو سمجھئے ہر نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ صاحب ترتیب لوگوں کے لئے ہے امید کرتا ہوں پوری بات آپ کی سمجھ میں مکمل آ چکی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے